اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے جیو شبیر یوٹیوب چینل ناظرین آج کے اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین کے ہاؤس رنٹ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بائچ تک کہ ان کو کتنا ہاؤس رنٹ ملتا ہے کیا اسی ہاؤس رنٹ میں کوئی اچھی سی جگہ ان کو مل سکتی ہے اور آنے والی بجٹ میں ہاؤس رنٹ میں کتنا اضافہ کیا جائے گا تو یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں لیکن ناظرین ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے ناظرین دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک اسکل روائز ہوئے تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا لیکن ان دس سالوں میں ہاؤس رنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا وہ وہی کے وہی رہا جب تک کہ وہ ابھی تک وہی ہے ناظرین یہ ہاؤس رنٹ فروزن نہیں ہے تو تنخواہ کے ساتھ جو اضافہ ہوتا رہا ہے تو ہاؤس رنٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ابھی تک دو ہزار آٹھ سے لے کر فروزن ہے یعنی منجمت ہے اس سلسلے میں ناظرین گریڈ ایک سے لے کر گریڈ بائیس تک جو دو ہزار آٹھ میں ہاؤس رنٹ ملتا ہے اس کا چارڈ بھی آپ موبائل کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سو ناظرین بات کرتے ہیں کہ اگر یہ فروزن نہیں ہوتا تو اسی دوران دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کے جو اسکیل روائز بھی ہوئے ہیں اور ان کے بنیادی تنخواہوں میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے لیکن جو ہاؤس رنٹ ہے وہ وہی کے وہی ہے وہ ابھی تک وہی ہے ناظرین دو ہزار اٹھارہ میں ہاؤس رنٹ میں پچاس فیصد کا اضافہ کیا گیا تھا اور اس کا آپ موبائل کے سکرین پر بھی نوٹیفکے دے سکتے ہیں جو دو جولائے دو ہزار اٹھارہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہاؤس رنٹ میں ففٹی پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا تھا تو بظاہر تو یہ ففٹی پرسنٹ بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت بڑا اضافہ کیا گیا تھا تو اب ملازمین کو لگنے لگا کے یہ جو دو ہزار اٹھارہ میں جو بنیادی پہ ہے یا انیشل بنیادی سکیل ہے تو اس پہ لگایا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور دو ہزار اٹھارہ میں بڑھایا گیا یہ ہاؤس رنٹ ملازمین کو ملنے والی دو ہزار آٹھ میں بنیادی تنخواہ پہ لگایا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ففٹی پرسنٹ دو ہزار اٹھارہ کے بنیادی تنخواہ پہ لگانا چاہیے تھا لیکن حکومت نے چالاکی سے کام لیا اور یہ دو ہزار اٹھارہ میں بڑھایا ہوا ففٹی پرسنٹ دو ہزار آٹھ میں ملنے والی بنیادی تنخواہ پہ لگایا گیا فار ایک زمپل ناظرین ہم گریڈ سولا کی بات کرتے ہیں تو گریڈ سولا کی جو دو ہزار آٹھ میں پے اسکیل جو بنیادی پے اسکیل ہے وہ چھ ہزار ساٹھ روپہ ہے اور جو اس کو ملنے والا ہاؤس ریڈ وہ اٹھارہ سو اٹھارہ روپہ ہے تو اٹھارہ سو اٹھارہ روپہ میں ففٹی پرسنٹ اضافہ ہم ایڈ کریں گے تو اٹھارہ سو اٹھارہ کو ففٹی پرسنٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو نو سو نو روپے بنیں گے تو ایڈ کرنے کے بعد اٹھارہ سو اٹھارہ میں ایڈ کریں گے تو ستہیس سو ستہیس روپے بنیں گے تو نا یہ اضافہ ہوا تھا اگر یہی اضافہ دوہزار اٹھارہ کے بنیادی ترخواہ میں لگایا جاتا تو اس سے ملازمین کے ترخواہوں میں یعنی ہاؤس ریڈ میں خاطرخواہ اضافہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ستہیس سو ستہیس روپے تین ہزار بھی نہیں بنتے کیا اس مہنگائے کے دور میں کوئی اچھا سا مکان قرائے کے رہنے کے لئے مل سکتا ہے بلکل بھی نہیں سولا گریڈ والے ملازم کو ستہیس سو ستہیس روپے میں کیا اچھی سی جگہ مل سکتی ہے قرائے پر اگر بات کرتے ہیں دو کمروں کی کیا اس دور میں دو کمروں والی جگہ مل سکتی ہے ستہیس سو ستہیس کبھی بھی نہیں لیکن ہاؤس رینڈ میں دو ہزار آٹھ کے بعد کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ان بارہ سالوں میں جگہوں کے قرائوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ساتھی ساتھ میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اسی دوران کئی مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑی ہیں اور جبکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہیں سو اسی صورتحال میں ایک ملازم کے لئے زندگی گزارنا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے سو ناظرین اب ملازمین کو اس بات پر حکومت سے بات کرنی ہوگی اور حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ تنخاؤں کے ساتھ ساتھ اس آنے والی بجٹ یعنی دو ہزار بائیس میں آنے والی بجٹ میں تنخاؤں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس ہاؤس رینڈ میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں کوئی اچھا سا مکان حاصل کر سکے سو اسی کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگر یہ ویڈیو اچھ لگے تو ضروری سے لائک کریں اور کمیٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ اللہ نگہ بان